نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ یہ ہے کاش مندر جو کاش سے بنا ہے کاش مندر نہ کیول بھارت میں بلکہ ویدیشوں میں بھی مشہور ہے اس مندر کا پورا انٹیریئر کاش سے کیا گیا ہے یعنی چھت سے لے کر کھمبے دروازے کھڑکیاں جھومر سب کچھ کاش کا ہے یہ مندر نہ صرف ادھیاتم کا پرتیق ہے بلکہ اپنی اصطاپت یا کلا آرکیٹیکٹر بناوٹ اور خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے تصویریں دیکھ کر اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں کاش مندر ان دور میں ہیں آپ نے دیش بھر میں کئی مندر دیکھے ہوں گے جو اپنی بناوٹ کے لیے پرسد ہیں انہی میں سے ایک یہ مندر ہے لوگ اس مندر کے درشن کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو نیہارتے ہی رہ جاتے ہیں اس مندر نے حالی میں اپنے سو سال گیارہ جولائی کو پورے کر لیے ہیں اس میں جو کام کیا ہے وہ بہت باریکی سے کیا گیا ہے جو جائی نتیا سے وہ بہت باریکی سے لکھا ہوا ہے یہ جو سامنے لکھا ہے یہ تین لوگ کا یہ دکھایا گیا ہے سوارگا پروچوی اور نرکا جو ساتھ سوارگا کے نام ہے وہ لکھے ہیں ساتھ نرک کے نام لکھے ہیں اور پروچوی لوگ کا دکھایا گیا ہے اس کو سو سال ہو گئے سو سال پور اس کے جو کانچ مانگوائے تھے یہ بیلجیم سے مانگوائے گئے تھے کیونکہ ہندوستان میں اس ٹائم کانچ کے کارکانہ نہیں تھے اور اس میں کاریگری جو کری تھی وہ عراق اور ایران کے کاریگروں نے کری تھی اور جو مین مندر کا نرمان ہوا تھا وہ راجستان کے کاریگروں نے کرا تھا اس میں سات سے آٹھ ورش لگے تھے اور اس کے جو پتھر ہیں وہ اس ٹائم پہ ہاتھیوں سے اوپر کیے گئے تھے اس میں خاص بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جو کانچ کا کاری کیا ہے اس میں پوری جین دھرم کو درشایا گیا ہے اور بہت باری کی سے نکاشی سے اس کو جوڑا ہے آپ کو بتا دے کی اس مندر کو بنانے کے لیے کاج بیلجیم سے آیاد کیا گیا تھا اور اسے مندر کے اندر فٹ کرنے کے لیے ایران سے شلپ کاروں کو بلایا گیا تھا اس مندر کے لیے استعمال کیا گیا پتھر راجستان سے آیا تھا اس مندر کو ایک مندھ یوگین حویلی کے روپ میں بنایا گیا ہے جس میں ایک چندوہ بالکنی اور شکارہ بھی ہے مندر کا اندرونی حصہ پوری طرح کاج سے نرمت ہے کاج مندر ایک جین مندر ہے جسے بیسوی صدی کے مشہور کپاس ویپاری حکوم چند نے 1913 میں بنوایا تھا اس مندر میں جین شدھالو اور پرٹک درشن کے لیے آتے ہیں مندر میں بھگوان شانتینات بھگوان آدینات اور بھگوان چندر پربھو کی مرتیوں کو کالے اور سفید سنگمرمر سے بنایا گیا ہے پورے مندر میں بنائی گئی عدبھت کلاکریتیوں میں جین دھرم کے وشے میں بتایا گیا ہے اس کی امارت میں سیمنٹ کا استعمال نہیں ہے بلکہ چونے سے پتھر کی جڑائی کی گئی ہے اس کا آرکیٹیکٹ خود سیٹھ حکوم چند نے کیا تھا سرسیٹھ حکوم چند نے کئی میلیں اور مندر بنوائے ہیں انہیں انگلیزوں نے سر نام دیا تھا اس مندر کے نرمان میں اس سمیں لگ بھگ ایک لاکھ باسٹھ ہزار روپے لگے تھے اور اسے بنانے کے لیے لگ بھگ ڈھائی سو کاریگروں کو بلایا گیا تھا اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی